موسیقی 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 کے لیے خرچ کریں آگے چل کر یہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور شادی کے لیے کسی کے محتاج نہیں بنیں گے کتنا آسان ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کا پانچ فیصد حصہ تعلیم کے بجٹ کے لیے ہر ماہ نکالے اور مختص کرے اور خوم کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی پہل کرے کسی شہر میں سو لوگ بھی اس کام کو انجام دیں گے تو وہاں پر سو طلبہ کی تعلیم کی گیارنٹی مل سکتی ہے سرکاری گیارنٹیوں پر امید لگانے کے بجائے اپنی گیارنٹی پر ایک ایک بچے کو تعلیم دی جا سکتی ہے ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی تعلیم العلم فیس کی بھرپائی کے لیے کسی سے رجوع کرتا ہے تو شخص پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے دوسروں کی جھولیوں اور تیجوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تنظیمیں ہمارے یہاں ہیں ان کے لیے بھی تو مال آسمان سے نہیں اترتا بلکہ ہم اور آپ جیسے لوگ ہی ان تنظیموں کی آمدنی کے اسباب بنتے ہیں حقیقی خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے دیکھیں تو کیسے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے آپ میں ایک طرح کی فخر محسوس کریں گے یہ ہمارے یہاں زکاة کو جو مال ہے اس مال پر تو ایسے لوگوں کا خفزہ ہے جو سیدھے جنت پہنچانا چاہتے ہیں جنت صرف ان لوگوں کی ہاتھ میں مال دینے سے نہیں ملتی بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے سے بھی ملتی ہے کچھ دن بعد ہی اسکول و کالج شروع ہو جائیں گے داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر سے داخلوں کے لیے ضرورت مند ماں باپ پریشان گھومتے رہیں گے ان حالات میں مسلمان اپنے بجٹ میں سے پانچ فیصد حصہ تعلیم کے لیے مقصد کر لیں گے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے خصوصی پشکش موسیقی